جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زی این الکمیسٹ اسوسییشن میں گیا تھا وہاں ایک کمپیٹیشن تھا جسے الکمیسٹ کمپیٹیشن کہا جا رہا تھا وہ وہاں ماسک پہن کر گیا تھا تاکہ کوئی بھی اسے پیچان نہ سکی کیونکہ وہاں گوہے بھی آیا ہوا تھا اور نہ ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ نایان کی فیملی اسے پیچان سکے وہاں ایک لڑکی زی این کو اپنی ہیونلی فلیم دکھانے کا کہتی ہے مگر زی این بنا کر دیتا ہے جیسے ان کے درمیان فائٹ ہو جاتی ہے اب وہ ایک اتنا بڑا بال بنا دیتی ہے جیسے وہ خود بھی سنبھال نہیں پاتی لیکن تب ہی گوہے کے ساتھ اس لڑکی کا ماسٹر وہاں آتا ہے اور وہ اس کے بال کو توڑ کر اس سے کہتا ہے کہ شرارتیں مت کرو اس کے بعد گوہے جب زی این کو دیکھتا ہے تو وہ زی این کے پاس آتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ہیونلی فلیم ہے تو مجھے دکھاؤ اب زی این نے نہ تو وہ فلیم اس پرنسز کو دکھایا تھا اور نہ ہی وہ یہ فلیم گوہے کو دکھانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری ماسٹر نے مجھے شو آف سے منع کیا ہے اور میں آپ کو یہ فلیم نہیں دکھاؤں گا اب گوہے کو یہ بات بلکل بھی بوری نہیں لگتی جاسا کہ اس پرنسز کو لگی تھی بلکہ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ زی این کتنا اچھا ہے اتنا پاور فل ہے اتنی بڑی ہیونلی فلیم کی پاور بھی ہے مگر پھر بھی وہ شو آف پہ بلیو نہیں کرتا اس کے بعد وہاں آوتاو بھی آ جاتے ہیں اور وہ سب کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے زی این کو اس کمپیٹیشن میں پارٹ لینے کے لیے منایا تھا تب یہ کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اب سب پارٹیسمنٹس کو انگریڈینٹس دیے جاتے ہیں اور انہیں ایک روم میں جانے کا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائمر سیٹ کر دیا گیا ہے آپ کو ٹائم کے اندر اندر ایک میڈیسن کو ریفائن کرنا ہوگا اب ان سب کو انگریڈینٹس دیے جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو ٹائم کے اندر اندر یہ ٹاسک پورا کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ جب باہر آئیں گے تو آپ میں سے ٹاپ ٹین کو سیلیکٹ کیا جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو نیکسٹ راؤن میں لے کر جائے جائے گا اس کے بعد ان سب کا کمپیٹیشن باہر کے پارٹیسپینٹس کے ساتھ ہوگا اب یہ سب لوگ اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اور انہیں اندیڈینٹسی پروائیڈ کر دیے جاتے ہیں لیکن جب زیان اپنے روم میں جاتا ہے اور اپنا کام سٹارٹ کرنے لگتا ہے تو اس پر پویزن کا اثر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ مشکل تھا کہ وہ اپنا کام کر سکے یہاں آئیس ایمپریٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ غلط ہونے والا ہے وہ اس بات کا احساس کرتے ہیں اور اس کے بعد سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہونے والا وہاں زیان اس پویزن کا اثر ہٹانا چاہتا تھا اور اس کے لئے وہ گرین لوٹس کا بھی یوز کر سکتا تھا مگر وہ اس کا یوز نہیں کرتا کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کا یوز کرے گا تو گوہے کو اس پر ڈاؤکٹ ہو جائے گا اور اسے سمجھ آ جائے گا کہ یہ وہی ہے جو کی ٹیگر ڈیزٹ کے اندر موجود تھا اب سب پارٹیسپنٹس اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور اپنے اپنے ٹائم پہ انگریجنٹس کو باہر لے آ جاتے ہیں لیکن زیان کیونکہ اندر پویزن سے لڑا ہا تھا اور وہ اتنی دیر ہونے کے بعد وجود باہر نہیں آیا تھا ٹائم بھی ختم ہو رہا تھا اور آہو تو کو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی اسے ہار کا ڈر تھا اب ٹائم ختم ہونے والا تھا اور دی این یہاں پویزن میں فریز ہو چکا تھا جس سے وہ نکلنے کی پوری پوری کوشش کر رہا تھا فائنلی وہ گوش میں آ جاتا ہے لیکن یہاں ٹائم کم ہوتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کتنے تھوڑے سے ٹائم میں وہ کیسے کام کرے گا لیکن وہ حمد نہیں آرتا اپنے بارے کا فل یوز کرتا ہے اپنے پوٹینشل کا یوز کرتا ہے اس کے علاوہ وہ پرپل فلیم کا یوز کرتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے یہاں آوتاو کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ ہار ہی جائے گا تب ہی ٹائم سٹاپ ہونے ہی والا تھا کہ ذیہن اپنے روم سے باہر آ جاتا ہے اس کے بعد آوتاو کو چین کے سانس آتے ہیں اور اب یہ سب پارٹیسمنٹس اپنی اپنی بنائی میڈیسن کو ایک مشین پر رکھتے ہیں جس پر چیک کیا جاتا ہے کہ انہوں نے میڈیسن کو کتنے اچھے سے ریفائن کیا ہے اب یہ مشین سکور دیتی ہے جیسے کہ وہ پرنسز کو فائیو سکور دیتی ہے مسٹر لی یو کو سیون اور ذیہن کو نائن سکور دیتی ہے جسے دیکھ کر سب شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے سب کو ہرا دیا تھا اور شوق ہے اس لیے بھی کیونکہ وہ ایک رینک ٹو کا الکمس تھا اور اس نے ایسے لوگوں کو ہرایا تھا جو کی رینک ٹری یو اور فور کے الکمس تھے یہاں مسٹر لی یو اس کی ہار کو دے کے کافی جیلس ہو رہے تھے مگر پرنسز آہستہ آہستہ ذیہن کو پسند کرنے لگی تھی اب جب ذیہن میچ جیت جاتا ہے اور وہ ٹاپ ٹین میں انکلیوڈ ہو گیا تھا تب ہی ان سب کو بتایا جاتا ہے کہ یہ راؤنڈ ختم ہوا اور سیکنڈ راؤنڈ میں آپ سب لوگ دوسرے شہر کے پارٹسمنٹس کے ساتھ کمپیٹیشن کریں گے اب جب ذیہن واپس جا رہا ہوتا ہے تو اسے گوہے ملتے ہیں گوہے اسے آل دی بیسٹ کہتے ہیں کیونکہ نیکس راؤنڈ میں گوہے وہاں نہیں ہوگا اسے کسی کام سے باہر جانا تھا تب ہی وہاں پرنسز کے ماسٹر بھی آتے ہیں جو کی وہاں کے انچارج ہیں اب وہ آ کر ذیہن سے کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھے سی کمپیٹیشن میں اپنا پاچ ادا کیا اسے جیتنے کی مبارک بات بھی دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تمہارے ٹیچر کافی ماہان ہوں گے ذیہن انہیں منع کر دیتا ہے اب جب ذیہن واپس اپنے روم میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پویزن اس کی بارڈی میں اور زیادہ پھیل رہی ہے اس کی بارڈی پہ پویزن کا بہت برا اثر ہو رہا ہے اب وہ گرین لوٹس کا یوز کرتا ہے اور اس پویزن کو شانت کرتا ہے تب ہی وہاں آئیس ایمپرر بھی آ جاتے ہیں اور وہ ذیہن سے آج کی میچ کا پوچھتے ہیں لیکن آئیس ایمپرر کے فیس تھی کافی ٹینشن ظاہر ہو رہی تھی جیسے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں بہت پریشان ہے اس کے بعد ذیہن اور آئیس ایمپرر نائن کے کلین میں جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس کے گرین پا کا لاس ٹائم اور ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ بچی کچھ پویزن بھی ان کی باڈی سے نکالی جا سکے اب جب یہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کوئی انسان جو کی دو ہنگ لیول کا ہے ان کا پیچھا کر رہا ہے ذیہن آئیس ایمپرر سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے آئیس ایمپرر کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی احساس ہو رہا ہے جیسے کوئی تو ہمارا پیچھا ضرور کر رہا ہے لیکن ایک بات یہ تمہارا پیچھا نہیں بلکہ میرا پیچھا کر رہا ہے اب ذیہن نائن کے کلین کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں دکھایا جاتا ہے کہ ایک دو ہنگ لیول کا وارئر آئیس ایمپرر کا پیچھا کرتے کرتے اس کے سامنے آ جاتا ہے آئیس ایمپرر اسے بچھتے بچھتے وہاں سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں ذیہن کو دکھایا جاتا ہے جو کی نائن کے پاس کھڑا ہے اب نائن اسے بتاتے ہے کہ اس کے گرینٹ پاہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور ان کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں ہم ایک پارٹی رکھنا چاہتے ہیں اب ذیہن اس پارٹی میں جانے کا منع کر دیتا ہے جبکہ نائن اسے انوائٹ بھی کر رہی تھی کیونکہ ذیہن کافی دیر سے نائن کو اگنور کر رہا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ جب یہ پارٹی ختم ہو جائے تب مجھے بلا لینا مجھے اس پارٹی میں نہیں آنا لیکن تب ہی وہاں یافی بھی آ جاتی ہے کیونکہ اسے بھی اس پارٹی کے لیے بلایا ہوا تھا اب یافی ذیہن کو منانے لگ جاتی ہے اسے کہتی ہے کہ نہیں پلیز تم بھی اس پارٹی میں آؤ اٹینڈ کرو ہم مل کے کافی انجوائے کریں گے اب کیونکہ یافی ذیہن کی اچھے دوست تھی تو اس لیے ذیہن اس کی بات کو مان لیتا ہے اور وہ بھی پارٹی میں پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے نیکس سین میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک گھوڑے پر سوار ہے اور نیین کے کلین کی طرف بڑھا ہے اب یہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا کہ یہ آدمی کون تھا ادھر گرینٹ پا سب کو اپنے ٹھیک ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں اور وہیں پہ ملٹن ہاؤس کے انچارج بھی ہوتے ہیں وہ ذیہن کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی بھی ہیلپ چاہی ہو بھی تو مجھ سے تم ہیلپ لے سکتے ہو اب گرینٹ پا اس بات سے کافی جالس فیل کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ذیہن ملٹن فیملی کا دوست بنے وہ جانتے تھے کہ ملٹن فیملی اچھی نہیں ہے اس لئے وہ جالس ہوتے ہیں وہ نیان سے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ یافی کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ذیہن کی یافی سے دوستی ہے اور اسی وجہ سے ملٹن ہاؤس کو اس بات کا ایڈوانٹیج مل رہا ہے تب ہی وہ نیان کو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی یہ بات سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ذیہن کی شادی نائان سے ہو جائے لیکن نیان بھی یہ بات سمجھ جاتی ہے اور وہ اپنے گرانٹ پا کو غصہ ہوتے ہیں لیکن پھر گرانٹ پا کہتے ہیں کہ میں تو بس تمہیں چڑھانے کے لیے یہ سب کہہ رہا تھا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے یہ تو بس ایک مزاگ تھا اب یہ سب بڑے لوگ بچوں کو دعوت پر چھوڑ کر اندر چلے جاتے ہیں یہاں ذیہن اور یافی بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں وہ گھوڑے پہ بیٹھا آدمی جو کہ پہلے دکھایا گیا تھا وہ آ کر ذیہن پر اٹیک کر دیتا ہے اس آدمی کا نام موزین ہے جو کہ تین سال پہلے ٹریننگ کرنے کے لیے کہیں دور چلا گیا تھا اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ کوئی بھی اگر یافی کے پاس بھی آئے گا تو میں اسے جان سے مار دوں گا ایکچلی میں مسٹر لی یو نے ایک ایول پلان بنایا تھا اس نے ہر طرف یہ خبر پھیلا دی تھی کہ یافی اور ذیہن کا چکل چل رہا ہے اب یہ بات اس نے کسی نہ کسی طرح موزین تک پہنچا دی تھی جو کی غصے میں اب ذیہن پر اٹیک کرنے کے لیے آ گیا ہے اب وہ ذیہن پر اٹیک کرتا ہے ذیہن اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس پر بھی اٹیک کرتا ہے ان دھونوں کے درمیان ایک آئیکونک لیول کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پرنسز اور لی یویز فائٹ کے مزے لے رہے تھے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ذیہن بھی لڑنا جانتا ہے اب ذیہن بھی ریٹرن میں فائٹ کرتا ہے لیکن اب جب وہ اٹیک کرنے ہی والا تھا نیین آتی ہے اور وہ موزین کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں موزین نہیں رکھتا اور تب نیین لڑائی کے بیچ میں کود جاتی ہے اور موزین کو روک دیتے ہیں اب موزین ذیہن سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نائین کی وجہ سے روک دیا ہے ورنہ میں تمہیں چھوڑنے والا تو نہیں تھا پر اگر نیکس تم یافی کے قریب بھی آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اب ذیہن اس کی یہ بات اگنور کر کے اس سے کہتا ہے کہ میں تو تم سے فائٹ کرنے کے لیے ابھی بھی رہ رہی ہوں اگر تم اس سے لڑنا چاہتے ہو تو تم آ سکتے ہو اب یہ سب باتیں چالی رہی تھی کہ گرینٹ بابی وہاں آ جاتے ہیں لیکن انہیں دیکھ کر موزین تو جیسے بھیگی بلی ہی بن جاتا ہے کیونکہ موزین مو فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور اگر اس نے نائین کی فیملی سے پنگا لیا تو ان کی فیملی برباد ہو جائے گی اب موزین نہ چاہتے ہوئے بھی زیہن کے سامنے جھک جاتا ہے اس کے بعد گرینٹ پا اور ملٹن کا انچارج زیہن کی تعریف کرنے لگتے ہیں اب ملٹن ہاؤس کا انچارج زیہن سے کہتا ہے کہ تم ہمارے ہاؤس سے ایسی میڈیسن لے سکتے ہو جس سے کہ تمہاری کلٹی ویٹنگ سپیڈ بڑھ جائے گی ایکچلی میں یہ دونوں زیہن کو امپریس کرنا چاہتے تھے یہ دونوں ہی چاہتے تھے کہ زیہن جیسا پاورفل انسان ان کی ٹیم میں شامل ہو جائے دوسری طرف ہمیں آئی سیمپرر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس وارئر سے لڑ رہے تھے جو کہ دو ہونگ لیول کا تھا ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ آدمی کون تھا جس سے کہ یہ دونوں لڑ رہے تھے مگر وہ بھی کافی پاورفل تھا آئی سیمپرر بھی بہت زیادہ پاورفل تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے وہ وارئر کنٹینیوسلی آئی سیمپرر کو چیز کر رہا تھا اور ان کی فائٹ بہت بڑے لیول کی ہو رہی تھے جیسا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے یہاں زیہن یافی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور یافی آج کے ہونے والے واقعے کی وجہ سے کافی شرمندہ تھی وہ زیہن سے سوری کہتی ہے تو زیہن اس سے کہتا ہے کہ نہیں سوری کہنے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں تمہاری تو گلتی نہیں تھی نا میں تو روز ایسی چیزوں سے نپڑتا رہتا ہوں اس لیے تمہیں سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف ہمیں ملٹن ہاؤس کا انچارج دکھایا جاتا ہے جو کہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ یافی زیہن کو پسند کرنے لگی ہے وہ آ کر یافی سے یہ بات پوچھتا ہے تو یافی کہتی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم دونوں تو بس اچھے دوست ہیں اس کے بعد ہمیں گرینٹ پاک کو دکھایا جاتا ہے جو کہ زیہن کے ٹریٹمنٹ سے مکمل ٹھیک ہو گئے تھے اور اب کیونکہ وہ مکمل ٹھیک ہو گئے تھے تو انہیں اپنے پرامیس کے اکارڈنگ زیہن کو ساؤل ری سٹور کے انگریڈنٹس دینے تھے وہ ایسا ہی کرتے ہیں زیہن کو وہ انگریڈنٹس دے دیتے ہیں اور اب وہ زیہن کو اپنی فیملی کا ایک راز بتانا چاہتے تھے ایکچلی میں انہوں نے یہ پارٹی اس لیے دی تھی کیونکہ وہ وہاں کے کلین اور مسین جیز کے ہیڈ کو ایک بات بتانا چاہتے تھے وہاں کے کلین اور بہت سے مسین جیز ان کی مارکٹ کو ہتھے آنا چاہتے تھے مگر انہوں نے یہ پارٹی دے کر سب کو یہ بتایا کہ اب گرینٹ پا بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں اور اب وہ ایسا کرنے کا بلکل بھی نہ سوچیں یہ سکرٹ وہ زیہن کو بتاتے ہیں اور پھر زیہن سے کہتے ہیں کہ اب کیونکہ تم ہمارے بارے میں سب جانتے ہو تو کیوں نہ ہم اچھے دوست بن جائیں زیہن یہ بات سن کے کہتا ہے کہ میں ایک اچھا الکیمسٹ ہوں مانا مگر آپ جیسے بڑے آدمی کی دوستی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی اس کے بعد وہ باہر آ جاتا ہے جہاں یافی سے ملتا ہے یافی کافی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی جسے کہ زیہن سمجھ نہیں پا رہا تھا ایکچلی یافی بھی زیہن کو پسند کرنے لگی تھی مگر اس کے ساتھ اسے دو کام کرنے تھے یعنی ایک تو وہ موزین سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ خود کو نیان سے کمپیر کر رہی تھی وہ جانتی تھی کہ نیان کی کلٹیویٹنگ سپیڈ زیادہ ہے تو وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ملٹن ہاؤس میں کچھ ایسے کام کرے کہ خود کو ثابت کر دے تب ہی زیہن آسمان میں دیکھتا ہے کہ آئیس ایمپرر اور واریرک دوسرے سے لڑ رہی ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑے لیول کی فائٹ ہو رہی ہے اور زیہن یہ سمجھ جاتا ہے کہ آئیس ایمپرر کو ان کی ہیلپ چاہیے وہ جلدی سے ان کے پیچھے جاتا ہے لیکن ابھی جب وہ جانے ہی والا ہوتا ہے تاکہ آئیس ایمپرر کو بچا سکے موزین وہاں آ کر زیہن پر اٹیک کر دیتا ہے اب زیہن کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ موزین کے چھوٹے چھوٹے اٹیکس کے ساتھ کھیلے تو وہ اپنے پرپل ونگز کا یوز کر کے وہاں سے اڑ جاتا ہے اور یہ دیکھتے ہی موزین پرنسز اور نیان سب شوکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس تو اور بھی بہت سی اپلیٹیز ہیں جو اس نے ابھی تک ہمیں نہیں بتائیں اب زیہن کے ساتھ ملٹن ہاؤس کا انچارج اور گرینٹ پا بھی نکل جاتے ہیں یہ فائٹ اتنے بڑے لیول کی تھی کہ ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا اب جب یہ فائٹ کو رکنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو تب ملٹن ہاؤس کا انچارج بتاتا ہے کہ ان میں سے ایک آئیس ایمپرر ہے جو کافی ٹائم سے چھپا ہوا تھا یہ دو ہونگ لیول کا ہے لیکن اس سے ایک لڑکے نے آزاد کروایا ہے اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ دوسرا بار یہ جو کہ ان سے لڑا ہے اس کا نام زیہ جنگشیان ہے یہ دونوں ایک اسے سے لڑ ہی رہے تھے کہ تب زیہ جنگشیان ایک بہت بڑا فائر بال بناتا ہے اور آئیس ایمپرر پر چھوڑنے ہی والا ہوتا ہے تو آئیس ایمپرر اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلو بس کرو میرے پاس اتنی سٹرنٹ نہیں ہے لیکن جب میرے پاس یہ سٹرنٹ آئی تو ہم یہ کھیل دوبارہ سٹارٹ کریں گے اس کے بعد زیہ جنگشیان ہسنے لگتا ہے اور آ کر آئیس ایمپرر کے گلے لگ جاتا ہے مطلب کہ یہ دونوں پرانے دوست تھے اور کافی ٹائم سے ایک دوسرے کو نہیں ملے تھے اور آج بہت ٹائم کے بعد ایک دوسرے سے مل کر کھیل کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے کی انرجی کو چیک کر رہے تھے اور یہی پر یہ ایپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ان دونوں کی فرنڈلی فائٹ آور ہوتی ہے اور اس کے بعد سب لوگ ماسٹر جی آؤ کا ویلکم کرتے ہیں ایکچلی میں آئی سیمپرر اور ماسٹر جی آؤ ہر طرف فیمس تھے ان دونوں کا دو ہنگ لیول تھا اور اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ پاورفل تھے اب جب زین آؤ ماسٹر جی آؤ سے بات کرنے لگتا ہے تو وہ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں زین اسے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور ماسٹر جی آؤ کی سویڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے پکڑا ہی نہیں جاتا اب زین پوری طرح سے فوکس کرتا ہے اور آخر کار ان کا ہاتھ پکڑی لیتا ہے ماسٹر جی آؤ سمجھ جاتے ہیں کہ زین کتنا پاورفل ہے اور یہ کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہے اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات تو ضرور ہے اس کے بعد زین آئی سیمپرر سے کہتے ہیں کہ مجھے انگریڈینٹس مل چکے ہیں اب ہمیں واپس جانا چاہیے آئی سیمپرر زین کے ساتھ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ راستے میں زین کو بتاتے ہیں کہ یہ بھالے میرا دوست ہے مگر مجھے یہ ٹھیک انسان نہیں لگتا آئی سیمپرر بتاتے ہیں کہ اس کے سچائی تو یہ ہے کہ اس کے بڑی بڑی فیملی سے رابتیں ہیں اور جب اسے پتا چلا کہ میرے تعلقات بھی ملٹن فیملی سے بن رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ جیلس ہو گیا اسے اس بات کا ڈر ہونے لگا کہ کہیں میں اسے اس شہر سے نکلوا نہ دوں اور جب اس نے تم پر اٹیک کیا تھا تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے پاس کتنے پاور فل وارئر ہیں اب جب زی این گھر آتا ہے تو وہ سب انگریڈینٹس کو اکٹھا کرتا ہے اور پل بنانے لگتا ہے آخر کار وہ اس پل کو بنا لیتا ہے جس سے کہ وہ اپنی ساؤل پاور کو رسٹور کر سکتا تھا اب جب وہ یہ پل بناتا ہے تو اس کی ساؤل پاور رسٹور ہونے لگتی ہے لیکن پھر بھی وہ اتنی رسٹور نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ماسٹر کو جگا سکتا زی این کافی اداس ہو جاتا ہے کیونکہ آج وہ بہت امید سے بیٹھا تھا کہ آج وہ اپنے ماسٹر کو واپس سے انرجی دے گا اور انہیں جگا لے گا لیکن زی این ہمت نہیں ہارتا کیونکہ اس کے پاس ابھی بھی ایک چانس تھا چانس ایسے کہ الکمس اسوسییشن میں جو کمپیٹیشن ہو رہا ہے اس میں جو پرائز ملے گا اس سے وہ ایک ایسی پاور فل پل بنا سکتا ہے جس سے وہ اپنی ساؤل کو اچھے سری سٹور کر سکتا تھا اور پھر اپنے ماسٹر کو جگا بھی سکتا ہے اس کے بعد زی این کے فادر دکھائے جاتے ہیں جو کہ شہر کی طرف آ رہے ہیں انہیں ایک آدمی دکھاتے ہیں جو کسی سے بچ کر بھاگ رہا ہے وہ جن سے بچ کر بھاگ رہا ہے وہ دکھنے میں روبوٹ لگتے ہیں زی این کے فادر اس آدمی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور جا کر ان سے لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ روبوٹس کافی زیادہ پاور فل تھے ان کا نام ابھی تک نہیں بتایا گیا لیکن ان کو ہرانا بہت زیادہ مشکل تھا اب یہ کسی نہ کسی طرح انہیں ہرا کر اس آدمی کو ان سے بچا لیتے ہیں اور پھر اس آدمی سے ملتے ہیں یہ آدمی ملٹن ہاؤس کا جاسوس ہے جو کہ شہر میں جو ایمپائر کی ایلیکل ایکٹیوٹیز پر نظر رکھتا تھا جو ایمپائر اس شہر کا ہی دشمن ہے اور وہ اسے برباد کرنا چاہتا ہے ہم اس شہر کی بات کر رہے ہیں جہاں پر الکمیسٹ اسوسییشن یعنی کی الکمیسٹ کا کمپیٹیشن ہو رہا ہے اب زیہان یعنی کی زیہان کے فادر اس آدمی سے یافی کا پتہ پوچھتے ہیں تاکہ وہ اس سے جا کر مل سکیں یہاں زیہان کو کمپیٹیشن میں دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سب پارٹسمنٹس کو بتایا جا رہا ہے کہ کمپیٹیشن کے دو راؤنڈ ہے جو بھی پہلے والے راؤنڈ کو جیتے گا اسی کو سیکنڈ راؤنڈ میں پروموٹ کیا جائے گا اور پھر جو سیکنڈ راؤنڈ میں پروموٹ ہوں گے ان میں جیتنے والے کو ہی پرائز دیا جائے گا اب یہ کمپیٹیشن سٹارٹ ہونے والا تھا اور جیتنے والے کو ہی وہ انگریڈنٹس دیے جائیں گے جس سے کہ پاورفل پل تیار کی جا سکتی ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے